بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا محزبان حکیم شہباز حسین عوان کمالی سودروی سودرات سیل وزیر آباد زلہ گجرہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کی خدمت میں اس مختصر سی ویڈیو میں جو نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ نسخہ بہت ہی عالی اور بہت ہی مفید نسخہ ہے یہ نسخہ میں نے اپنے تقریباً بیس پچیس سال کے مسلسل تجربات کے بعد اس کو تجویز کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو بے شماد لوگوں پر اضمائیا میں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کا حوال اس کو دیا ہے لیکن یہ نسخہ جو ہے یہ ہمارے متب پہ ہر وقت استعمال ہونے والا لا جواب نسخہ ہے یہ نسخہ ایسے مریضوں کے لیے ہے ایسے ریاہی مریضوں کے لیے جو خوشک سرد خوشک گرم مزاج میں دردوں میں مطلع ہوں موروں کے درد ان کو ہوتے ہوں پٹھوں کی کمزوری ہو پٹھوں کے درد ہوتے ہوں ان کے جسم میں درد ہو پورے جسم میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو یہ ان مریضوں کے لیے لا جواب دعا ہے اور اس نسخے کو بلکل آپ جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے یہ نسخہ بلکل جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے کسی قسم کی اس میں کوئی کیمیکل کوئی مزرسید کوئی چیز شامل نہیں میں آپ کو بغیر کسی تفصیل کے اس کے اجزاء سے واقف کروانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اس میں حلدی حلدی آپ نے لینی ہے پانچ تولے پچاس گرام حلدی لے لیں پہلا جز اس کا حلدی پچاس گرام لے لیں دوسرا یہ دیکھیں یہ گوکرو ہے قرفیام میں اس کو بکڑا بولتے ہیں یہ بکڑے کے بیچ جو ہیں یہ پنساری کی دکان سے مل جاتے ہیں یہ آپ نے پچاس گرام یہ لے لیں تیسرا جوز اس نسخے کا سند ہے یہ سند آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ملائزہ فرمائیں یہ سرنجان شیری ہے سرنجان شیری بھی اس کو کہتے ہیں سرنجان شیری بھی اس کو کہتے ہیں یہ انگلش میں اس کو کلچی کم کہتے ہیں یہ سرنجان شیری آپ نے پچاس گرام لینی ہے اس سے آگے یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ کست شیری ہے کست شیری یہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دو ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کا نام ہے اسگند اسگند ناغوری ناغور کے علاقے سے آتی ہے تو اس کو ناغوری کہتے ہیں پاکستان میں پنجاب میں اس کو اکسن کہتے ہیں اکسن کی جڑے یہ اگر آپ نے یہاں سے لینی ہو اپنے علاقے سے تو جو پودے چھوٹے چھوٹے پودے ہوں چھ ماہ تک کے پودے ان کو کھاڑ کے ان کی جڑوں کو کٹ کے سایا میں خوشک کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویسے یہ پنساری سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اسگند اشوا گندہ اسگند اس کو بولتے ہیں آگے یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے آگے یہ جو دوائیہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچور ہے کچور یہ کچور بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے مشہور دوائیہ مروف دوائیہ کچور پچاس گرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کالی مرچ ہے کالی مرچ آپ نے اس میں پچیس گرام ڈالی ہے یعنی سات چیزیں آپ نے حلدی بکڑا سونڈ سرنجان شیری اسگند نگوری اسگند کچور یہ آپ نے لینی ہے پچاس پچاس گرام اور کالی مرچ آپ نے اس میں ڈالنی ہے پچیس گرام پچیس گرام کالی مرچ تمام نسخے کے جو اجزاء ہیں ان کا آدھا یعنی پچاس پچاس گرام پر مشتمل نسخہ اس میں سے آپ نے کالی مرچ پچیس گرام ڈالنی ہے تمام دعا کا صفو بنا لیں تمام عدویات کو کوٹ کے چھان کے پیس کے اچھی طرح چھاننا ہے اس کو چھاننے کے بعد اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں اس کی خوراک آدھی چمچ سے لے کے ایک چمچ دن میں تین دفعہ ہے یہ کھانے سے پہلے دیں دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں یا پانی کے ساتھ استعمال کروائیں اس نسخے کا مزاج گرم تر بنتا ہے گرم تر مزاج کی حامل یہ دعا بے شمار فواہد کی حامل ہے مختصر طور پر جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جسمانی دردوں کے لیے ریاہی دردوں کے لیے ایسے درد جن میں انسان کے جسم میں خوشکی اور گرمی خوشکی سردی گرمی خوشکی زیادہ ہو جاتی ہے ان کے لیے یہ لا جواب ترین نسخہ ہے گرم تر مزاج کا حامل نسخہ یورک ایسر سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے دردوں کے لیے جوڑوں کے دردوں پٹھوں کے دردوں جسم کے دردوں ان کے لیے یہ بہترین دعا ہے یورک ایسر کی وجہ سے ہونے والے دردوں کے لیے اس کو بے حد مفید پایا گیا ہے اس کے علاوہ اس نسخے کا اور فیضہ یہ ہے کہ یہ پورے جسم کو سر سے لے کے پاؤں تک طاقت دے گا انسانی جو خوشکی گرمی کے مریض ہیں ان کو یہ قوت فرام کرے گا ان کی مردانہ قوت بھی پیدا کرے گا جسمانی قوت بھی پیدا کرے گا اور ان کا وزن بھی بڑھائے گا اس کے ساتھ دودھ کا استعمال آپ نے جو ہے وہ مریض کو کروانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک سے دو ماہ میں جو بے شمار جسم کی جو امراض ہیں ختم ہو جائیں گی اور مزاجوں کے مطابق علاج کرنے سے یہ پہترین نسخہ جو ہے وہ کام کرے گا اور مریض موٹا تازہ صحت مند ہو جائے گا بغیر کسی کیمیکل کے بغیر کسی نشاور دعا کے بغیر کسی ایسی دعا کے جس کے گردوں پہ میدہ پہ جگر پہ کوئی مذر اثرات سامنے آئیں یہ بالکل کیمیکل سے پاک سو فیصد جریپوریوں پر مشتمل لا جواب نسخہ ہے آٹھ اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے حلدی بکڑا سند کالی مرچ کچور اسگند کست شیری سرنجان شیری اور اس میں تمام چیزیں برابر وزن لینی ہیں اور جو کالی مرچ ہے وہ آپ نے دوسری اجزاء سے آدھی دوسری چیزیں پچاس پچاس گرام کالی مرچ پچیس گرام لینی ہے خوراک اس کی آدھی چمچ سے ایک چمچ تک دن میں تین دفعہ ریاہی دردوں کے لیے ریاہی دردوں کے لیے یہ تریاد دعا ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے درد پٹھوں کے درد کمر درد مہروں کے درد خوشک سرد خوشک گرم گرم خوشک مزاج میں ہونے والے تمام دردوں کے لیے اس سے بہتر اور بے ذر کوئی دعا نہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے استعمال سے آپ کے ہر مریض کو شفاعی آپ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر نسخہ ہے مطب کمالی کی شان ہے میرا ذاتی تجویز کرتا ہے شاید آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے اور میں نے اس کو اپنے بے شمار مریضوں کے زمانے کے بعد ممول مطب کیا ہے اور آج آپ کی جنبت میں پیش کر دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دردوں کو دور کرے آپ کو شفاعی کاملہ عطا فرمائے آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں ہماری پوسٹوں کو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ